اسلام علیکم انکری مکبہ پر خوش آمدید یاد دہنی کراتے چلوں ہماری ویب سائٹ ہے www.anakri.tv اور ای میل کریں تو live at anakri.tv پہ اور کال کریں 021-227-0839 موجودہ سرکار کا میں ایک شکریہ کرتا چلوں کہ جو daylight saving انہوں نے کی آج بڑا آرام رہا کہ تقریباً آٹھ بچ کے تیس منٹ پہ مغرب پڑی تو گھر سے نکلا یہاں آنے کے لئے تو قدر روشنی تھی اور دن بڑا لمبا ہو گیا دن لوگوں کو اس پہ اعتراض تھا مجھ نہیں پتہ کیوں اعتراض ہے اتنی روشنی و اتنی دن لمبا مل جانا تو خوشی کی بات ہے لیکن یہ تو ایک خوشی کی بات ہے اور جس چیز کے لیے یہ کیا گیا وہ کراچی کے مسائل بجلی کا مسئلہ، ٹرافک کا مسئلہ کراچی وہ جو کہ نرف سینٹر ہے پاکستان کا جہاں سے ہم کم آتے ہیں جہاں سے بہت کچھ ہوتا ہے ماشاءاللہ پنجاب میں بھی بہت کچھ ہے یہ کراچی کی ایک اہمیت ہے پورٹ کی اہمیت ہے انڈسٹری کی اہمیت ہے اور ماشاءاللہ بہت بڑا شہر ہے لیکن اس کی جتنی اہمیت ہے کراچی کی اس کے ساتھ ساتھ کے مسائل ہیں اور مسائل کی کچھ ذمہ دار ہوتے ہیں اور ان ذمہ داریوں کو گرم انڈے کی طرح ادھر سو در پھینکا جا رہا ہے پچھلے کوئی بلیر دو مہینے سے وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا نہیں ہم تم سرے لیں گے یہ کہتا ہے کہ میرا ہے چھوڑ دو مہت تو یہ عجیب بحث ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں بڑے دنوں سے تو ایک سائٹ اس بحث میں وہ خاموش تھی اب تک اور اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہنا تو ایک تو ہم نے کہا بھئی آپ نے کیوں نہیں کچھ کہنا آپ نہ کہیں تو بھی عجیب سی بات ہے یعنی پھر آپ گلٹی پارٹی ہیں یعنی پھر آپ کو اتنا کچھ پتا ہے کہ آپ کہنا نہیں چاہتے اور آپ کے نہ کہنے سے لوگ پریشان ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے تو ہم نے تھوڑی درخواست وغیرہ کر کے ہم نے کہا کہ اب آپ آئیں اور اپنا موقع سے آئیں تو سید کمال مصطفی صاحب کراچی کے دھرتا دھرتا تینکیو سر آپ نے بخ نکالا سر چکر کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پاور کا بڑا شوق ہے آپ کہتے ہیں کہ مجھے پاور کا کوئی شوق نہیں وہ کراچی ووٹر کو کہتے ہیں در سے لوگ بھی کہتے ہیں پولیس در سے لوگ آپ کی یہ ٹوٹے ووٹر یوں کر رہے ہیں سر آپ مجھے موقع دیا مجھے بلا آئے مجھے کوئی شوق نہیں پاور کا اور اگر آپ یہ بتا رہے ہیں اس بات کو دسکس کر رہے ہیں کہ پچھلے جو ووٹر بورڈ کا اور آپ کے بی سی کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں ملک جو ہے وہ کسی قانون کے تحت چل لے ہیں صوبہ ڈسٹک گورنمنٹ کسی قانون کے تحت چل لے نا تو ہماری کسی کی بھی بہتشاعت نہیں ہیں کہ صوبہ میں اٹھوں سو کر اور مجھے میرا دل جو میں نے رات میں خواب میں دیکھا صوبہ کہوں کہ یہ ایمپلیمنٹ ہو جائے ایسا نہیں آپ کو کچھ رولز فالو کرنے پڑے ہیں ٹھیک ہے ادھوائس تو جو وہ بڑی پرابلم ہو جائے گی افرہ تفریم ہو جائے گی لیکن میں خاموش آپ کو پتہ یہ کہ ووٹر انڈ سیویج ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لے لیا گیا ڈپارٹمنٹ کی بی سی ای بھی کرکراشی بلڈنگ کانٹرول بلڈنگ اتھارٹی جو وہ بھی لے لی گئی ہیں تو کیا ہے تھا آپ نے اس پر کیس ویس کر رہے ہیں کہ یہ ایرکان ہو رہا ہے نہیں نہیں میں کیوں کیوں کروں گا کیس پاور کا شوق تو ہر کسی کو ہوتا ہے مجھے پاور کا شوق مجھے دی والی پاور الیکٹریسٹی والی پاور شوق ہو سکتا ہے لوگ لیکن دیکھئے میں نے دو سالوں میں سوا دو سالوں میں جو کچھ بھی کیا ہے میں نے اس پاور کو ذمہ داری سمجھ کر استعمال کی اور ام پراؤڈ آف ایٹ ام پراؤڈ آف ایٹ کہ جی مجھے میری تنظیم نے میری پارٹی نے جس مقصد کے لئے مجھے بھیجا تھا یہاں پہ میرے لیڈر نے میرے قائد نے مجھے جس مقصد کے لئے یہاں پہ بھیجا تھا ای ٹھنگ کہ ان کی ایکسپیکٹیشن پہ تو شاید میں پورا نہیں اتر پایا ہوں گا بٹ ای آف گیون مائی ہنڈڈ پرسن مور دن ہنڈڈ پرسن ٹھیک ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ آج مجھے اس کراچی میں کی ووٹر ان سیویج ڈپارٹمنٹ میں وہ کراچی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے وہ کراچی جو کہ سکسٹی ایٹ پرسن ریوینیو کما کر دیتا ہے وہ کراچی جو کہ دنیا کا ساتھوہ بڑا شہر ہے دو پورٹس نے اس کے پاس اور فانیشل ہب ہے ہم اس کو ریوینی انجن کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کراچی میں مجھے تیس ارب روپے کی پانی کی لائنیں اور سیوریج کی لائنیں ڈالنے پڑیں ساٹھ سالوں کی آزادی کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے اور وائبل شہر میں مجھے آج دو ہزار سات میں آٹھ میں مجھے پانی اور سیوریج کی لائنیں ڈالنے پڑ لیں کیوں؟ کیس لے کہ وہ ہوا وہاں نہیں ہیں دنیا چاند پر جا رہی ہے دنیا اسکڑ میزائل بنا رہی ہے اور ہم ساٹھ سال کی آزادی کے بعد جو وہ گٹر لائنیں ڈال لیں کہاں گاؤں دیاتوں میں نہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے کراچی کی سیچویشن کو بڑا آئیڈیل کر دیا ہے اگر آپ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ہم نے میریکل کر دیا لیکن ہم نے سب کی پرابلم ریزولف کر دیا لیکن ہم نمیرے پرابلم ریزولف کر دیا ہے لوگ الزام یہ لگاتے ہیں کہ آپ نے اتنی جلدی میں یہ پل اور یہ اور یہ بنایا کہ او جی پیسے کھانے کے طریقے ہیں جلدی لگی ہوئی ہے یہ کامن ہماری ایک سائیکی ہے کہ جو کام کرے اس کو یہ کہو اور آپ سے پہلے بھی کام کرے صرف کراچی میں پورے پاکستان میں او جی روڈ بن رہی ہے او جی پیسے کھانے بجلی گھر لگ رہا ہے او جی پیسے کھانے تو ایک تو یہ الزام ہے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ کیا فیکٹس ہیں دوسرا آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ کراچی شاید پاکستان کا سب زیادہ وائبل جو آپ نے لفظ استعمال کے شہر ہے اور واقعی ہے میں نے کبھی اس بارے میں سوچ رہا تھا جو سب سے وائبل شہر ہے پاکستان کا وہی سب سے نگلیکٹڈ اور مظلوم ہے تو اس پہ آپ یہیں کہ ایک اچھا کاروبار ہے برا کاروبار ایک اچھا کاروبار جو گیرنٹیڈ یہ ہے کہ کما کے دے سکتے کما کے دے سکتے تو اس میں میں انویسٹیوں نہیں کرتا یہ دو وضاحت ہیں یہ تو میرا سوال نہیں ہے جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں یہی تو میری وائس ہے یہی تو میں پوچھتا پہ رہا ہوں لوگوں سے پورے پاکستان کی ایڈمیسٹریشن سے پیشلی گورمنٹ بھی پرائم ایسٹر بھی وزیر اعلی بھی اور تمام لوگوں سے بہت کچھ ہوا ہے بہت کچھ دیا گیا پیشلی گورمنٹ میں بہت ساری سپورٹ ہوئی ہے جو ہماری اپیٹائٹ ہے جو ہمارے اوپر لگنا چاہیے جو پوٹینشل ہیں اور وہ لگنا کیوں چاہیے کہ آپ جتنا لگاؤ گے ہمارے اوپر ہم اتنا زیادہ کمائیں گے ہم کما کر اپنے پاس نہیں رکھیں گے کراچی والے ہم تو پورے ملک سے شیئر کرتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم جو کماتے ہیں پورے ملک سے شیئر کرتے ہیں آج آپ کے پاس سرد بلوچستان پنجاب سرند کراچی میں جو کچھ لگ رہا ہے اس میں ہمارا سکسٹی ایٹ پرسنٹ کانٹریبیشن ہے تو we are proud of it تو آپ زیادہ لگاؤ ہمارے اوپر ہم زیادہ کمائیں گے آپ کو زیادہ شیئر کریں گے ہمیشہ سے میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ تو ڈیریک کانٹریبیشن ہے اگزیکلی ان ڈیریک کانٹریبیشن اگر آپ دیکھیں تو کراچی جو ہے وہ ملٹنگ پوٹ ہے جہاں پہ پورے ملک سے لوگ نوکریاں تلاش کر لیں آپ کو پنجاب میں یا بلوچستان میں یا فرنٹیم میں آپ کو لوکلز تو ملیں گے جو آپ کی لیبر ہے یا جو سٹار کراچی وہ جگہ ہے جہاں پنجاب ہو پتھان ہو سندھی ہو بلوچی ہو کوئی ہو ملک سے کشمیری ہیں کشمیری ہیں گلگتی ہیں گلگتی بلکل ہر کوئی ہیں یہ تو 68 فیصد جو آپ نے بتایا وہ تو ڈائریکٹ انپوٹ انڈائریکٹ انپوٹ تو نہ جانے کہاں پہ جا تو پھر کراچی کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ہم نے کراچی کو ایسا سوتیلہ سلوک کیا وہ ہے اور اب آگے اگر میں مستقبل قریب میں دیکھوں تو کراچی کے لیے کیا ہے یہ ہم تجھ سے اغبار میں پڑھتے ہیں یہ پھڑا فساد یہ ان کا آپس میں جھگڑا ہو ایک تو آپس میں جھگڑا تو نہیں ہے ہمارا میں نے لڑائی نہیں شروع کی اب تک چھیک ہے میں لڑوں گا میں لڑوں گا بھی نہیں اس لئے کہ پاورز کی طلب مجھے نہیں ہے یہ تو ریسپانسپلیٹی ہے میں تو آؤٹ بھی ہیپی کہ جی میں نہیں کر سکتا میں نے جو دو سالوں میں کیا وہ سب کے سامنے ہیں چھیک ہے آپ اچھا کر سکتے ہیں آئیے جی بالکل کیجئے لیکن یہ بتاتا چلوں یہ تیسہ رب روپے جو لگے ہیں وہ وارٹ بورٹ کے پیسے نہیں ہیں میں نے سٹیگ گورنمنٹ کے پیسے جو وارٹ بورٹ پہ لگائے جو کہ آج تک کبھی نہیں لگے ٹھیک ہے تو اگر آپ مجھ سے جو وارٹ بورٹ اگر آپ نو بڈی رائٹ نا ٹھیک ہے اور میں اگر بیٹھتا ہوں تو میں تو تیسہ رب روپے نہیں لگاؤں گا وارٹ بورٹ پہ اسے دیکھیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اکاؤنگنگ تو دیئر نوٹفیکشن تو میں یہ تیسہ رب روپے کے پارس بناوں گا لائٹیں لگاؤں گا سڑکیں بناوں گا اور وارٹ سیوچ بورٹ جو کہ ساٹھ سالوں میں ہم جہاں لگے کر آئے تھے دیڈون ایون ہیو منی ٹو رنڈ ایٹ وارٹ بورٹ تو یہ تو تیہ ہے کہ پچھلے سال بارشیں ہوئیں اور کراچی میں جو جو علاقے اب تیرہ ٹوٹے ہیں کراچی کے تو جو ٹوٹے آپ کے ہاتھ میں نہیں تھے وہاں پانی کھڑا ہوا مجھ جیسے ہوں نے بیٹھ کے شو کیے اور فوٹیجیں دکھائیں کہ کراچی بہ رہا ہے اور جو علاقے آپ کے تھے ان میں ماشاءاللہ پانی کا مسئلہ نہیں ہوا بلکل اور پہلے سال اس سے پہلے سال آپ کو پتا ہے کہ میرے علاقوں میں کتنی پرابلم تھی لیکن ہم نے رییکٹ کیا نا ان پرابلم کو اور ہم نے ریزولف کر دیا ان پرابلم کو آمین الحمدللہ I can give you so many example آپ کی ایک بات رہے کے بیچ میں آپ نے پہلے والے سوال میں ایک سوال کیا تھا کہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جلدی کو اس لیے ہے آپ یہ کیوں بول لیں لوگ سمجھیں گے کہ میں جو اس کو اس کو آوائٹ کر رہے کرنا کرنا چاہ رہا ہوں حصل بھائی ایسا ہے کہ I don't know it's a very cruel زمانہ ہے بڑا ظالم زمانہ ہے آپ کسی کو یقین دلانے سکتے اور مجھے یقین مجھے ضرورت بھی نہیں ہے I can tell you کے اس ذمہ داری کو میں نے جوہے وہ اس طرح نوانے کی کوشش کی ہے کہ یہی آپ کو یہی چار سال آپ کو جنت میں لے جا سکتے ہیں اور یہی آپ کو دوزخ میں لے جا سکتے ہیں آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اوپر میں آپ کو بتاؤں میں چوری کروں گا تو مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں اس دنیا میں تو and again I'll be called a very innocent man and very honest person but میں آپ اپنی I'm the generations کی رگوں میں جوہے وہ حرام کا خون جوہے وہ حرام نہیں کھلانا چاہتا ان کی خونوں میں جوہے وہ میرے حرام کے پیسوں کی جوہے وہ غزہ نہیں شامل ہو ٹھیک ہے اب یہ آپ کے فورم سے میں یہ اس لئے کہ میں challenge بھی کرتا ہوں پاکستان کی تمام agencies کو map کو دنیا کی تمام agencies کو میرا میری فیملیز کا میرے دوستوں کا میرے بچوں کا میرے رشداروں کا میرے حلقہ حباب کا سب کو اس کی سکیننگ کریں جی سب کو دیکھیں کہ دو سال پہلے دو سال نہیں بلکہ دو ہزار دو سے شروع کرے میں ایم پی ای تھا پہلے اس کی بعد دو ہزار تین میں میں منسٹر بنایا گیا پھر دو ہزار پانچ میں مجھے سٹے ناظم بنایا گیا آج کے دن تک چیک کریں نا میرا لوکل دومسٹک چیک کریں نیشنل لیول پہ اور مجھے میرا ہو سکتا ہے میں نے فورن انویسمنٹ کر دی ہو کہیں پہ تو میرا انٹرنیشنلی چیک کریں میرے دوستوں کو بھی چیک کرنے ہو سکتا ہے میں نے دوستوں کے نام پہ کر دیا ہو کچھ تو جو کچھ میں نے کمایا ہوگا کہیں نہ کہیں تو لگایا ہوگا کسی نہ کسی نام دھونڈے تو مل جاتا ہے دھونڈے تو مل جاتا ہے ایک روپے کا مجھ پر کرپشن لے کر آئیں میری فیملی کے اوپر میرے بچوں کے اوپر میرے گھر والوں کے اوپر میرے دوستوں کے اوپر اور اسٹرائیل کو لائف چلائیں میں نے ہمارے جانے میں نے موکری کہ پرسوں میں تو دیکھتا نہیں ہوں مجھے پرسوں کسی نے بتایا کہ ہم تو نیب میں کیسز بھیجیں گے میں نے کہا ایک شرط میں میں ریکویسٹ کروں گا نیب کو کہ ایک تو اس نیب کی کیسز کو بند دروازے کے اندر نہیں ہونا چاہیے اس کو کیمری کے سامنے ہونا چاہیے لائف چلے وہ پران ایسی نام تو میں نہیں جاؤں گا میں ریزیس کروں گا اور میں اپنا وکیل نہیں لے کر جاؤں گا میں جاؤں گا چلو میں بغیر وکیل کے جاؤں گا اچھا ہے کہ کہیں سے مجھے دنیا کو پتا تو چلے تو الحمدللہ nobody can challenge today الحمدللہ it's not because of the people it's for my own soul actually یہ مجھے میرے اپنے لیے ہے میں نے تو ایسی سوال کیا تھا آپ نے تو بڑا گہرہ اس کا جناس دے دیا and I'm very pleased کہ آپ اگر اور ہم سب یہ کہنا شکر دیں یہ بھی میں بتا ہوں آپ کو کہ maybe point one percent لوگ جو ہے وہ شاید اس بات کا یقین کریں because this is not our system let's confess میں یہ تو کہہ رہو کہ یہ تو بڑا عجیب سا لوگ کہیں گا باتیں کر رہا ہے آج یہ ڈیالوگ مار رہا ہے stress me میں یہ بھی کہتا ہوں that's why I haven't spoken in front of anybody because یہ میرا اور یہ تو خیر ہے کہ آپ ڈیالوگ نہیں مارتے ہیں میرے 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 میرا اور جو ہے وہ میں ڈرتا ہوں actually میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور میں اسی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہم نہیں کرتے نہیں چیزیں کرتے ہیں I might not look like a very religious خصیم کا آدمی نظر نہیں آ رہا ہوں مذہب تو دل میں ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ میں ڈرتا ہوں اوپر ان سے اور نیچے میں اپنے قائد سے ڈرتا ہوں اپنے لیڈر سے ڈرتا ہوں اس لئے جس نے مجھے یہاں تک بھیجا ہے جس کی مجھے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا عطاف حسین بھائی کو میرے 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 لیڈر کو اور ایمکیوم کے کہنے پر لوگوں نے مجھے nobody knew مصطفہ کمال two years back تو اس لئے ان کی trust کو I don't want to hurt his trust he has trusted me nobody knew two years back who is مصطفہ کمال بھول بھول رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بجا فرمایا اللہ سے ڈرنا اور قائد سے لیکن یہ مشرقی آدمی بیوی سے بھی ڈرتا ہوں یہ کہتے جائے مانا گھر بھی جانا مانا آپ رات کو شیئر پھر وہ جھوٹ ہو جائے گا پھر میں کہہ نہیں باؤں گے میں جھوٹ نہیں بولتا یہ تو تیرہا کہ جی آپ نے کہا کہ جی میں کھلے دل سے کہتا ہوں کسی محمد ہے تو مجھ پہ الزام ثابت کر یہ تو وہ سیاسی جھگڑا بحیث ہے جو جلتی رہے لیکن جو قوم ہے جو عبام ہے کراچی کی وہ انہی باتوں سے پریشان ہے کہ ہم کے جو لیڈرز یا لیڈر بھی نہیں کہوں گا وہ گستاخی ماف لیکن وہ جو سیرونٹس ہیں اور آپ نے بھی پہلے ہی کہا کہ میں تو سیرف کرنے کے لئے تو انہوں نے الیکٹ کیا یا انہوں نے سیلیکٹ کیا اور کہا اب جاؤ اور ہمارا شہر چلا آپ کی ذمہ داری ہے گورنر صاحب کی ذمہ داری ہے چاہے منسٹر صاحب کی ذمہ داری ہے چاہے چیف منسٹر صاحب جو بھی لیڈران ہے وہ ان ساری باتوں میں تو وقت بڑا کٹھا ہے لیکن جو شہر کے مسائل ہیں ان پہ کوئی زیادہ انرجی نہیں لگ رہی اچھا چند روز پہلے تک الیکشن سے پہلے تک آپ بہت کام ہو رہا تھا دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے اب وہ چند ماہ سے تھوڑا آبیسلی ریلیکس ہے کیونکہ صاحب ظاہر ہے دو ٹکڑے تو آپ کے الگ ہو چکے ہیں اس کو خلاف آ رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس میں کیا اگر آپ وضاحت کرنا چاہیں قوم کے لئے کہ وہ سسٹم بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے اور اگر فرق ہے بھی کہ نہیں اور ہے تو کیا فرق ہے فیضل بی ایکشن مست سپیک لاؤڑر دن ورڈ آپ کا ایکشن آپ کو بحث میں جانے کی ضرورت نہیں آپ دیکھیں کہ اس سسٹم میں آپ کے پاس کیا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ پچھپن سالوں سے جو سسٹم تو اس میں کیا ہوا ہے فرق صاف ظاہر ہے آپ کو اس سسٹم میں پانچ جب سے یہ ہے دوہزار ایک سے آپ کو آج تک کے کاموں کو آپ دنکال لیں اور آپ ماضی کے پینتالیس سال پچاس سالوں کے کاموں کو دیکھ لیں آپ کو پتہ کیل جائے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کی ایکسز لوگوں کا ایکسز زیادہ ہوا ہے سسٹم سے بنیزبت پہلے والے سسٹم سے اچھے جو اس کے پرو کون لوگ رہتے ہیں کہ جی وہ جس سیلیکٹڈ سسٹم ہے جس میں اسائنمنٹس ہوتی ہیں اس میں وہ اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میں نے عوام کے پاس جانا نہیں وہ جو چاہتا کرتا وہ جو چاہتا نہیں کرتا لیکن وہ اگر چاہے تو کر سکتا ہے الیکٹڈ سسٹم میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پولٹیکلی الیکٹڈ جو باڈی ہے جیسے آپ ہیں آپ اپنے ووٹر کے خلاف تو ایکشن نہیں سکتے لیکن پروف اس ان در پوڈنگ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نہ صرف آپ آپ سے پہلے بھی جو الیکٹڈ باڈی تھی اس نے بہت کام کیا آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت کام کیا تو بیلنس ہم کہا کہنے سیلیکٹڈ باڈیز میں زیادہ کام کرنے کے صلاحیت ہے یا الیکٹڈ پولٹیکل الیکٹڈ باڈی یہ تو بلکل کونسٹ بھی غلط تھے کہ آپ جو لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں یا لوگ ووٹ دیتے ہیں لوگ کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے کیسے نہیں میں نے تو آپ کو آئیکن کوٹی بارشیں ہوئی تھی پچھلے سال پچھلے سے پچھلے سال والی بارشوں میں کیوں کلفٹن پہ پانی کھڑا ہو گیا تھا بلکل نالے پہ لوگوں نے اپنے بینگلوز بنا رکھے تھے اس کی کاپ پاکنگ بنا رکھی تھی گارڈن بنا رکھا تھا سویمینگ پول بنا رکھے تھے میرے ووٹر تھے وہ سارے لوگ میرے سے مراد میری پارٹی کے مجھے میری ٹام میں انہوں نے ووٹ دیا تھا اور نہیں تھے تو لوگ تھے مجھے تو یہ خطرہ ہو سکتا کہ یہ ووٹر ہیں کسی کو بھی ووٹ دیا سکتے ہیں میرے سے ان کے گھروں کے اندر مشینیں اتاری ہیں میرے سے ان کے نالے ایکسٹیک کروائے وہاں سے ایکسپوس کیے نالے ان کی گھر توڑے بینگلوز کے بینگلوز توڑے میں نے میں نے ان کو نکالی ہواں سے اس لیقے ان سے مجھے کوئی دشمانی نہیں تھی کیونکہ ان کے ان بارہ گھروں کی وجہ سے یا سو گھروں کی وجہ سے پورے چار ٹاؤنز کا پانی آ کر وہاں پر اور آپ نے دیکھا کتنا ہی ووک کیریٹ ہوا ہوا تھا اگر کوئی انکروشمنٹ کر لے کسی روڈ کی جگہ پہ بیٹھ جائے کسی پارک کی جگہ پہ بیٹھ جائے میں نے گھر گرائے میں نے ہٹایا ہم کو وہاں پہ دزن مین کہ میں خدا نخواستہ ان سے دشمنی کر رہا ہوں یا کوئی اور کوئی ریوینج لے رہا ہوں نہیں اگر ایسا ہو جائے تو آپ تو پھر کچھ کر ہی نہیں سکتے سب دنیا آپ وہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے جو چالیس افراد کو آپ فائدہ پہنچا دیں کہ آپ کی پولٹیکل ویولیند خراب نہ ہو لیکن جو چار لاکھ لوگ ہیں اگر وہ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا کر رہے ہیں ووٹر تو وہاں بھی ہے ووٹر تو وہاں بھی ہے تو آپ تو ووٹر کے لیے کام کر رہے ہیں آب تو صحیح دیکھیں ایٹے کنموں میں دیکھیں ایٹ گیٹ ایٹیپینڈس ڈہے پرسن اگر میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوپرومائزز کروں گا تو ایٹس وری ایزی تو پیسی یو فیسیل بھائی ایٹس وری ایزی دنیا تو Extension Ang so used میکسیم تو پھر میں جب لوگوں کو ناراض کیا ہے اور مجھے لوگوں کو ناراض کرنا آتا ہے میں نے ناراض کیا ہے I damn care کہ جی میری اگر صحیح بات سے کسی کی ناراضگی ہوتی ہے تو ہوا کریں تو مجھ میں ناراض کرنے کی کریج ہے اور میں نے لوگوں کو ناراض کیا ہے زیادہ لوگوں کو ناراض کیا ہے مجھے جب وہ جج کرتے ہیں پہلے تو وہ سسٹم کے تحت ہی جج کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یار یہ بھی آگیا ہے یہ ایسی آگیا یہ ابھی ابھی ہم ایک قطع کام کرنے جیے وقفے کا وقت ہوا ایک مختصہ وقفہ لے لیے مصطفیٰ کماز انٹرنیشنل سنکوی اویل دیل کی سہر کا فریش راستہ موسیقی البرناہ دوه ہے اگری شاوت تکا بڑا ماذا اور سیوی بڑا بگ ایپل کم پر اگری شاوت موسیقی ہمارے ملک میں امن و امان کے مسائل کب حل ہوں گے مسائل کی حل کی طرف پہلا قدم پوچھئے صحیح سوال موسیقی 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 تشریف اکتہ ہم بات کر رہے ہیں کراچی وہ شہر جو کہ آپ نے بہا اچھا لاب استعمال کیا کہ سب سے زیادہ وائبل شہر ہے پاکستان کا اور وہ بندنسی بھی سب سے زیادہ نگلیکٹڈ بھی رہا ہے کیا آئندہ بھی نگلیکٹڈ رہے گا یا اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے وہ دیکھتے ہیں ایک پیغام آیا ہے اور وہ آئی ٹی انڈسٹری کے ڈلیکٹریوں نے پوچھا ہے کہ یہ آپ سے پوچھا جائے کہ آئی ٹی ٹی جو بن رہا تھا وہ کب بنے گا بن رہا ہے بن رہا ہے ہاں وہ بن رہا ہے اب وہ لوگوں کو اس لیے پتہ ہیں جلدہ کہ ہم کام شروع کر دیتے ہیں لوگ کو بتاتے ہیں بتاتے ہیں نہیں میں نے اس کی ابھی تک جو گراؤنڈ بریکنگ سیرمینی جو ہوتی نا جو میڈیا کی ہو ہا وہ نہیں کی میں نے کام شروع کر دیا صحیح سینٹر کے برابر والی جگہ پر کسی کا گزر ہو تو آئی ٹی ٹاور جائے ہو اپنی پوری آب اطاب کے ساتھ جو بن رہا ہے اور انشاءاللہ جائے ہو within two years time آپ کو ten thousand chiefs call center کے ساتھ جو آئی ٹی ٹاور جائے ہو نظر اچھا جو آئی ٹی ٹاور بن رہا ہے اس میں جو ہم آئی ٹی ٹاورز یا آئی ٹی پارکز ڈیزگنیٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر ہم ان کو ریوٹ کیے لیتے ہیں جیسے ابھی اسلام آباد میں ہو کے ہٹا ہے کہ جو ایویکری ٹرسٹ کی پروپرٹی ہے وہاں پہ پاکستان سوففر ایکسپورٹ بورڈ کا آفیس ہے اور بہت سارے اور آئی ٹی انڈسٹری کے آفیسز ہیں اور وہ آؤٹ او نوہر ایک صبح اچھے کوئی تین یا چار دن پہلے ان کو نوٹس آیا کہ جی ہفتے میں خالی کر دیں وہ کیوں خالی کر دیں کیونکہ جن صاحب نے آپ کوئی کانٹریکٹ کیا تھا ان کی اپوائنٹمنٹ اللیگل تھی تو اس میں انہوں نے غریبوں کا کیا کردی تو یہ جو آئی ٹی ٹی آور بن رہا ہے اور جو بن رہا ہے مثلا کراچی کے اندر ان کو کس قسم کی پروٹیکشن کوئی لیگل پروٹیکشن ہوں گی کہ بھائی آؤ انویسٹ کرو محنت کرو ہم نے اس کی جو ہے وہ اس کی بیسکس رکھی ہیں ہم نے اس کو رکھا ہی یہ کبھی پاکستان میں ہوا نہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں ایک تو ہم نے اس پر کنسوشیم بنائی ہے سٹی گورنمنٹ جو ہے وہ سٹی گورنمنٹ رنڈ نہیں کرے گا اس کو سٹی گورنمنٹ تو ایک سٹیک ہولڈر ہے ہمارا انٹریسٹ کیا ہماری زمین ہے اس پہ انویسمنٹ آئی 200 ملین یز ڈالر اور وہ آئی ٹاور بن رہا ہے یہ انٹریسٹ کیا ہے میں اسی زمین کو کیا کر سکتا تھا میں دو تین چار کروڑ روپے میں اس کو بیش کر کھا جاتا پیسے کھا جاتا سے مراد اس کو ختم کر دیتا لگا دیتا چھ مہینوں میں دو تین کروڑ چار کروڑ روپے کیا ہوتے ہیں وہ ایک کی کانٹیکٹر کو یاد دا اور اس کو لے جاتا ہو سیکڑو کانٹیکٹر اس معاملے تو ملکہ میں بڑی تین چار کروڑ روپے تو ہم حساب میں لاکھیں نہیں اس کا حساب ہی نہیں ہے اور جتنی ڈیولوپمنٹ ہے جو سارا صلی اللہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور ابھی ہم نے کیا کیا ہے سٹی کے پاس ریوینیو کے ونڈوز نہیں ہے مصطفہ کمال تو چلے جائیں گے کل لیکن آنے والا ناظم یہ آنے والا میر یہ شہر کے جو لوگ ہیں آج ہمیں بھیگ مانگنی پڑتی ہے پروینشنل گورنمنٹ کو فیڈل گورنمنٹ کو کہ بھائی ہمیں دو 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 یہ اپنی جس بات سے وائبل ہے نیگلیکٹڈ ہے اب ہم کب تک روتے رہیں گے کہ بھائی ہمیں نیگلیکٹڈ ہے ہمیں خدا رہا تو میں نے پہلے دن سے یہ تحیہ کیا کہ یار ہم اتنی پوٹینسی ہیں ہمارے پاس ہم جب ملک کو کما کر دیتے ہیں سسٹی اٹھ پرسنٹ وائی کانٹ بھی ان فور اوورسلو ہم اپنی لی کیوں کہ اس میں پھر ہم نے نئے نئے وینیوز ڈھونے کہ ہم کریں کیا اس میں ہم نے ایک کونسپٹ اجاغر کیا جو کہ دنیا کا نیا فنومنہ ہے پرائیوٹ پبلک پارٹنشپ اور آپ یقین کریں کراچی کے یہ موڈلز یہ دنیا کے موڈلز بنتے چلے جا رہے ہیں ہم تو باقیادہ جو ہے وہ تھیسز لکھیں اس کے اوپر ان موڈلز کے اوپر ہم نے ایک نیا موڈل پاکستان آج تک نہیں ہوای ابھی کسی ڈسٹرک گورنمنٹ نے نہیں کیا زمین ہماری ہم اس پر ٹونٹی فائی پرسنٹ جو بھی اس پر پرسنٹ کے پارٹنر ہمیں چالیس سالوں تک پچاس سالوں تک ایک وینڈو اپرچنٹی کھل گئی ریوینیو کی کہ ہر دو سالوں تین سالوں کے بعد ہمیں یہاں سے ریوینیو ملنا چروہ جائے گا اور پچاس سالوں تک ملے گا جیسے امیجن کہ ایک زمین کو ہم دو کروڑوں میں بیج دیتے تھے ایک زمین ایک تو یہ پیسے پیسے اکانومی آگئی دوسرا کیا کہ ایسے سینٹری لوکیٹڈ ہے وہ جگہ کہ جہاں پر اس کے اندر دس ہزار سیٹس کال سینٹر ہم بنانے جا رہے ہیں دس ہزار سیٹس کال سینٹر ریڈی میڈ آج کل آپ کی بی پیو جو انڈسٹری ہے وہ پاکستان کے پاس بیسٹ ہیونن رسورسز موجود ہیں بلکل چیپسٹ آپ دنیا کو آفر کر سکتے ہیں بٹ جس بکوز آپ جو ہے وہ آپ کے پاس انفرسٹکر موجود نہیں ہے تو یہ بزنس انڈیا سے نکل کر انڈیا ہر تین مہینے میں ایک اسلام آباد جتنی پاپولیشن کو جواب دے رہی ہے بی پیو انڈسٹری بلکل 200 بلین ایوز ڈالر کی یہ ٹوٹل انڈسٹری ہے ان آؤٹسورٹ ہو رہی دنیا سے ٹھیک ہے یہ چونکہ ہم ان ویپس کو کیش نہیں کر پا رہے جو انڈیا سے آ رہی ہے تو یہ ویپس کہاں جا رہی ہے مجبوراً فلیپین جا رہی ہے ساؤت افریقہ جا رہی ہے بڑھ رہی ہے سارے ہمارے پاس اپورچنٹیز ہیں ہمارے پاس یوتھ لڑکیاں لڑکے لڑکیاں اور بزے کی بات ہے کہ 50% اس میں جو ایمپلائیمنٹ جو ہیں وہ گرلز کی ہوگی لڑکیوں کی ہوگی میں نے یہ کنسیف کیا اللہ میں ذہن میں یہ بات ڈالی کنسیف کیا ہم نے یہ اور ہم نے 10,000 سیٹس کار سینٹر کی بنیاد رکھی اس آئیٹی ٹاور میں 10,000 سیٹس کار سینٹر ہوں گے 10,000 سیٹس کار سینٹر کا مطلب ہے کہ دنیا کی سب سے لارجسٹ کار سینٹر انڈر ون روف یہ ہوگی ساری 10,000 سیٹس کا مطلب ہے کہ 30,000 جوانوں کو آپ نوکری پروائیٹ کریں گے ایک بلڈنگ کے اندر ٹھیک ہے یہ تو ہوا کہ ہم نے آئیٹی کے اندر یہ ایک انفرسرچر بنایا لیکن جنرل کراچی کا پرسیپشن اس میں کئی ایشوز ہیں ایک آپ لاکھ کچھ کر لیں ایک کراچی کے اوپس جس سیکیورٹی کا ایشو ہے وہ اس پر ٹھپا لگا ہوا ہے سارے ملک والے کہتے ہیں یہ کراچی تو بڑی خطرناک جاتا جو آپ کی ایم بیسیوں میں باہر سے آتے ہیں ان کے پاس چٹھی ہوتے ہیں کہیں چلے آنا کراچی مت جانا بیٹا اس کا ہم کچھ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں اور ہم اب تک اس کو کیوں کنٹین نہیں کر پائے وہ جو ایور گروئنگ انگریز ہے بڑی لمبی بحث ہے یہ فیصل بھائی ہمیں دنیا کا اسٹیک کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اوائل نکالنے کے لیے عراق میں جہاں پر روزانہ درجنوں سوسائیڈل اٹیمٹس ہو رہے ہیں امریکن آرمی مر رہی ہے اور لوگ ہلاک ہو رہے ہیں درجنوں سیکلوں کی تعداد میں روزانہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں وہاں پر ٹاپ لیول کے امریکن سیئیوز جا کر بیٹھے ہوئے ہیں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی سب زیادہ حالات وہاں خراب ہیں اس لیے کہ وہ ریجن وہ لینڈ ان کو اپورچنیٹی پروائیڈ کر رہی ہے مصرح بھائی اس میں تو ہے وہ تو وار ٹارڈ زون ہے یہ ایک پیسفل شہر ہے ہے نا لیکن جہاں پر لوگ عام طور پر گھومتے ہیں وہاں دینے کہ وہ بندوقوں کے ذات مائی پوائنٹ اس لائیف تھرٹننگ تو ہے نا اس کو لائیف تھرٹ تو اس کمپنی کے سیئیو کو کراچی سے زیادہ ہے نا ٹھیک ہے لیکن کراچی میں سیکیورٹی ایشو تو ہے نا نہیں نہیں آپ جہاں پر کسی کے سٹیک کریٹ کریں گے آپ اچھی سرویسز پروائیڈ کریں گے کم پیسوں میں اور اس کا ایک دفعہ سٹیک کریٹ ہو جائے گا دیکھئے جو لوگ سی این این پہ بیٹھ کر ہماری خبریں پڑھتے ہیں ان کے پرسپشن آپ جاں کے دیکھیں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو آ جاتا ہے آپ کے پاس یہاں پر وہ تو پرسپشن ہے سر آمڈٹ دیفرنٹ ہوتا ہے دیکھیں what is the way to eliminate this problem میں اسی پہ آ رہا ہوں کیسے کریں گے دیکھیں ایک تو یہ جو بم پھارڈا ہے آپ بھی بم پھارنے لگیں کیا یہ کریں گے آپ نہیں کر سکتے نا what you have to start economic activities you have to create more and more stakes آپ کو چالیس ہزار جب جوان آپ اندر لے آئیں گے ایک بلدنگ کے اندر اور ان کی جب گھر چل رہے ہوں گے you never know ان چالیس ہزار میں سے کوئی ایک سوسائیڈل بوم پر بن سکتا ہوگا لیکن بات یہ نا کہ ابھی پروگرام بھی ہوئے یہ بھی ہوا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جوان آدمی جو لاکھ نوکری کر لے وہ کہتا ہمیں ایک موبائل فون چھنٹوں پندرہ زار پر مل جاتے ہیں اور میں اس بڑے کرائم کی بات نہیں کر رہا جسے ہم بم پھٹنا ہوگئے یہ جو street crime ہے law and order پکڑ لیا گن پوائنٹ پر چیزیں چھیڑ لیں وہ والے جو crime ہیں نا وہ زیادہ کاٹتے ہیں آنکھے دے ٹو ڈے دن میں پانچ سو دفعہ ہو رہا ہے اس کی probability کہ آپ کسی نہ کسی کو جانتے ہوں گے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے یا ہونے والے وہ probability ہم کیسے کمتے ہیں جو investor دیکھیں ہم دو چیزوں کو mix کر رہے ہیں investors اور investors جو ہے نا اس کو یہ petty crime سے issue نہیں ہے وہ جو ڈرتا ہے نا وہ آپ کی وہ terrorist attack سے ڈرتا ہے اس کو یہ اس کو تانگلیس کو چھوڑے ہم جو خود کراچی میں رہنے والے ہیں اب ہم یہاں پر آجاتی ہے ہماری اپنی بات آجاتی ہے یقینا problem جو بڑی سیویر ہو چکی ہے but again میں آپ سے بولوں گا میں defend نہیں کر رہا میں آپ کو صرف scenario بتا رہا ہوں I am not here to defend police scenario کیا ہے اس لئے کہ I have been part of the government تو مجھے پہنسا اندازہ ہے چیزیں realities کا پتہ ہے دیکھیں آپ کے ملک میں challenges آج سے جو پانچ سال پہلے تھے ان challenges میں اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے پہلے آپ کیا terrorism نہیں تھی اتنی زیادہ اتنی زیادہ نئی نئی جدت نہیں تھی terrorism میں اتنی زیادہ suicidals نہیں ہوئی تھی یہ چیزیں تھیں آج آپ کے جو نئے نئے challenges آگئے ہیں آپ کی جو strength تھی آج سے بیس سال پہلے جو تھی آج بھی وہی strength ہے right tell you with me وہ strength آپ کی وہیں اب کیا ہے کہ وہی police وہی ادارہ آج وہ different وہی agencies آج وہ different challenges پہ لگ گئی ہیں وہ ایک اگر فرض کریں کہ نشتر پارٹ bum blast ہو جاتا ہے اس کے پیشے جو ہے وہ جناب بہت ساری forces لگی ہوں گی وہ اور suicidals کو روکنے کے لئے لگی ہوں گی تو میں سمجھے بڑے چکروں پھنس گئے بڑے چکروں پھنس گئے چھوڑے چکر جو ہے وہ groom کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں that's what my calculation is ٹھیک ہے یہ control ہو سکتی ہے اگر آپ کا focus جو ہے وہ اس طرف divert ہو جائے اور you can control these challenges ایک دو calls ہوں لے missis خان ہے کراچس السلام علیکم بیگم صاحب السلام علیکم فیصل صاحب کیسے ہیں الحمدللہ آپ کی دعا چاہیے السلام علیکم مصطفی صاحب جی والیکم السلام پہلے سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو پھر بھی مبارک بات دوں گی کہ اتنے عرصے میں جب سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جب سے ایک طرح سے کراچی جیسے شہر میں ایک revolution آیا ہے جی کہ آپ نے جب سے مطلب as a city ناظم آپ نے اپنی عوضہ سمالا اس کے بعد ہم لوگ ڈے این نائٹ ہم لوگوں نے کام ہوتے ہوئے دیکھتے سوال بتائی سوال میں نے یہ کہ اگر جس نے لہور نے آرڈے کی جگہ سیچویشن ہے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سپیشل ٹاسک فورس بناتے جس کو جس کو ایریا وائز آپ ڈیپلائی کرتے اور ان کو ایک ان کے اوپر ایک منیٹرنگ کوئی سیل ہوتا جو ان کو اس ایریا کے حساب سے مانیٹر کرتے کہ آپ کے ایریا میں یہ ایک ایک رائم سکتے ہیں بہتر بہت شکے احمد صاحب نے لاہور سے اسلام لکھے احمد صاحب علیکم اسلام صاحب لاہور سے بات کروں احمد صاحب جلدی سے ٹی وی بند کر دیجی اور بتائیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مسرح صاحب نے کہا ہے کہ پچھلے ٹی ایڈ میں کوئی کام ہی نہیں ہوا جی تو میں ہی ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کے ہم ہر حکومت میں رہی ہے چاہے وہ پیپل پارٹی کسی یا مسلم لگی نواز کی تھی تو اس میں ہم کا ہر حکومت میں کردار رہا ہے تو اگر نکلیکت ہوا کراچی تو جی اس میں برابر کسی اور ایک سیکنڈ کوشتن میرا یہ ہے کہ پچھلے دنہ جب بریج جی گھرا تھا جو ابھی کی تیاری ہؤتا اور اس نے سیٹی گورنٹ کہتی تھی کہ ہمارا قصور نہیں اور ملشکی کہتی تھی کہ ہمارا نہیں قصور تیری کہنی بیتا جی بہت چکے محمد اسلام حلیکم اسلام حلیکم اسلام حلیکم اسلام حلیکم اسلام حلیکم حلیکم جی اسلام حلیکم حلیکم آپ کے بس اپلیکشن جمع کروای تھی دعویل ایلات اوڈنائزیشن کی طرف پہ میں بات کروں تو آپ نے اس کو اپرویور بھی ہم کو جنہاں وہ بات میں آپ ان سے دریکلی ان کے آفیس سے کانٹیپ کر لیجئے گا بہت شکریہ اچھا انہوں نے جو خاتون میں بات کی کہ تاسک فورس والی کی اچھا سوئی ایک وقفہ لیلیں پھر ان کی جواب بسیں مختلف سے وقفہ لیجئے ان کے ہی میں ہمارے ساتھ رہی ہے تب ہی ہمیں موسیقا 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 موسیقی ہمارے ملک میں محولیاتی آلودگی پہ کیسے کابو پایا جا سکتا ہے؟ مسائل کی حل کی طرف پہلا قدر پوچھئے صحیح سوا موسیقی 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 میں پارچ پتہ آپ تر پاک رہا ہوں آج ہیٹی کوٹ میں کراچی بار ایسٹوٹیشن کی نو متنخص کابینہ سے حلق کیا گیا اس بارے میں چوا بات بیادہ ہو رہے ہیں نئی جانے والی صلح کا قانونی جواز تھا یا نئی جو بھی بات قانون اور آئین سے ہٹ کے ہو وہ ریت کا حوصلہ ہوتا ہے وہ کسی وقت پیٹھ رہ سکتا ہے اب آپ اب بھی اسی جنبے سے انقلاب کے مطلب ہیں سوزشتہ چار پانچ روز کے خراب حالات کے بعد لوگوں کی زندگی معمول برا رہی ہے اور سڑکو پر گرافک رمان دباں ہیں ہستے مسکرادے چاہے اور سڑکو پر یہ چیزی پہتا ہے چاہیے خوش آئی مشتقل کی نبیت نہیں ہے جو شڑی کی ویعہ سے ایک مکلہ سے ساننا کرنا پڑھ رہا ہے امید کرتے ہیں کہ پاکستان ہاوکی اس میدان میں اپنا گویا ہوا مقام واپس حاصل کر سکے گی ہر اپنے کو تعلقات توازم کے بجائے وہاں میں احترام اور ہمہانگی کی بنیادوں پر استوار کرنا ہوں گے کوئٹا میں دلشتہ تین روز کے دوران تقریباً چوبیس میلی میٹر بارش رکار کی گئی ہے موسیقی 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 بھائی کا جو پورا بجٹ تھا وہ تقریباً جو ہے وہ گیارہ سے بارہ بلین بنتا ہے چار سالوں میں یہاں پر آج جو ہے وہ ہماری جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ بائیس عرب روپے کا تقریباً ایک سال کا فورٹی ٹو فورٹی ایٹ بلین کا جو ہے وہ ہم بجٹ لے کر آتے ہیں ایک سال تو بیسیگری پہلے ہاتھ کھولا ہی نہیں تھا پہلے یہ سیچوشن ہی نہیں تھی نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ ایم کیم کو موقع کب ملائے ایم کیم کے اوپر دس سال تو آپ نے آرمی آپریشن رکھا ایم کیم کو اس کے بعد جب بھی ایم کیم جو ہے کوالیشن میں سب کے ساتھ رہی ہے کسی نے جو ہے وہ کوالیشن تو نہیں نبھائی ہے یہ سیاسی مسائل ہے یہ تو ریکارڈ ہے نا سب کے سامنے ایک پورنٹ بات یہ بھی ہے کہ کبھی منڈیٹ تھا ہی نہیں کہ کراچے ہوں تو اس لئے وہ بجٹ نہیں تھے ایم کیم کو کبھی بھی جو ہے وہ موقع کسی بھی گام میں نہیں ملا ابھی بھی دیکھیں آج کی مثال لیں ابھی ہمیں سبہ دو سال ہوئے ہیں مجھے اس گورنمنٹ کو ہم نے جو کرنا تھا کر لیا ہماری جو کوالیشن گورنمنٹ جو پہلے تھی وہ چینج ہوئی آج آپ دیکھ لیں مسائل آج آپ دیکھ لیں مسائل آپ بھی وہی ہیں میں بھی وہی ہوں جگہ بھی وہی ہے پیسہ بھی ہے اب میں وارٹرین سیویج بورڈ میں تو کچھ نہیں کر سکتا اپنے بیلڈنگ کنٹول میں تو کچھ نہیں کر سکتا اگر انہی کی بات مان لی جائے تو پھر کدھر سے ابھی تو ایم کیوں ہیں نا بھی یہ تو پھسا دیا اور ہم تو پارٹنر بھی ہیں ابھی گورنمنٹ کے باتیں ٹھیک ہے آپ نے بجا فرمایا ہے ابھی بھی پارٹنر ہیں گورنمنٹ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فائن یہ تو اوکے فائن یہ ہوگی اب جو وہ جو پل ہے جس کی گھنٹی آپ کے گلے ہیں بندے گئے پل میرا نہیں ہے یہ میور آراتی تیل دفعہ یہ بات کر چکے کراچی میں تیرہ ڈیفرنڈ ایجنسیز کے کنٹرول ہے کراچی میں تیرہ بوسز ہیں کراچی کے میری گردن ان تمام ایجنسیز میں سب سے پتلی ہے میں آکے میں عوامی نمائندہ ہوں میں شہر کی پولٹیکل بگیس پولٹیکل پارٹی کا میں ورکر ہوں تو میں آکے جواب دیتا ہوں اوڈو میں ایسی بہت سارے چیزوں کو جواب دیتا ہوں جس کا مجھے جواب نہیں دینا چاہیے جن کے جو میری جورس دیکشن نہیں ہے کراچی is being controlled by 13 different ایجنسیز اور جب یہ پول گرا تھا مجھے آتا ہے آپ نے وہاں کھڑے کہا تھا کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں صرف کرینل لے گیا میرے تو لوگ شہری ہلاک ہوئے اس کے نیچے نہ مجھ سے کنسیف کرنے میں ہماری شاملیت اسے ڈی جی کے گی اس کو ایپ ڈبلو او نے بنایا اس کو این ایچ اے جو نیشنل ہائی و ایٹھورٹی اس کی تحض وہ بنایا گیا ٹھیکے دار ان کا کنسیف کرتے وقت ہم سے پوچھا نہ اس کی کنسیف کرتے وقت ہم سے پوچھا نہ اسے کنسیف کرنے کے بعد اناگریٹ کرنے کے بعد بلکہ ہم تو اناگریشن کے وقت جب وہ اناگریشن ہوئی تو بڑے دوسری چوتھی پانچنی لائن میں بیٹھے ہوئے تھے محمد سلام سارے کراچی سلام سلام علیکم جناب فرمائیے جناب مجھے مردوں کے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں مصطفہ کمال صاحب جناب کرنی ہے فرمائیے بی سلام علیکم سلام علیکم مصطفہ کمال صاحب سلام علیکم جی سلام علیکم میں آپ کے علاقے جو ہمارا کرنے سے بلنا ہوں شیٹ نمبر ساتھ سے یہاں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سب جہاں کمپلین کرائی ہے شیٹ نمبر ساتھ میں یہاں سیوریج بھی نہیں ہے ایک ارسل شیٹ نمبر ساتھ میں وہ آپ لوکل مسئلہ علیک سے کر لیجئے شہر کے بھی بات کرتے ہیں اچھا ایک بات اور جو انہوں نے بہننے کی تاسک فورس اب ان کی ویچاروں کی میں جائے وہ سیوریج کے ابھی یہ پکڑ تو رہے ہیں مجھے بول تو رہے ہیں ابھی بھی میں کال رہی سیوریج کروں چار بھی اس وقتہ کال آتی اب میں ان کو کیسے بول لوں کہ جی آم نوبری نا آمین دی شوٹ کال ٹو دے آمین سوری یہ تو بلکل آپ سیف میں یہ تو آپ کا ذمہ نہیں ہے میں معذرت کرلوں کہ میں نے یہ دو کولیں آپ کی کارٹی جب آپ لوگوں نے یہ ایک خاص کسی اپلیکیشن کی بات کی یہ تو وہ پھر وقت آیا ہو جائے گا اور آپ مصطفی صاحب لیکن یہ بات آپ نے اچھی کہی کہ اب وہ تو آپ اگر ایسے دیکھ اگر ایسے دیکھ اگر جو میری طرف سے کوئی آناؤنسمنٹ نہیں ہے I still consider کہ I'm the servant of the people of کراچی and I'll be doing it and it's all legal and when I'm saying illegal means illegal آجا یہ بتائیے کراچی کے دو تین اور بڑے خطرنات مسائل ہیں mass transit transport یہ کس کے پاس اس کی ذمہ داری ہے کون ہے آپ کے بس میں ہے کہ نہیں ہم mass transit کے کب سے بڑی ہم نے شوں شوں قسم کی ویڈیویں بھی دیکھیں ٹی وی پہ وہ کیا ہوا وہ کہاں ہے دیکھیں mass transit جہاں بھی اتنے بڑے شہر میں ہوتا ہے تو mass transit کوئی بھی district government یا city level کی government نہیں کر سکتی یہ تو federal government اور potential government جو ہے وہ funding کرتی ہے وہ arrange کرتی ہے یا تو donor agencies کو لے کر آتی ہے یا وہ arrange کرتی ہے کراچی پاکستان کا حصہ ہے بھائی کراچی پاکستان کو کما کر دیتا ہے تو کراچی کے mass transit کو 40 سال پہلے بن جانا چاہیے آج بنا لیں یار studies ہم کر سکتے تھے جو ہماری ذمہ داری ہے پورجیک کنسیب کر لیا ہم نے کنسیب کر لیا پورجیک کی studies کروا لی studies کروا لی اب میرے پاس billions of dollars نہیں ہیں کہ میں تو اپنے case کو present کروں گا نا تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے پیسہ نہیں ہے میرے پاس میرے پاس آج پیسے آئیں میں آپ کو تین سال میں چار لائنیں mass transit کی جو ہے وہ میں آپ کو elevated چلا کے دیتا ہوں دو چاہاں موٹی موٹی بات یہ ہوں لہور میں بھی اب نہیں ہے جہاں پہ اتنی ریت ہے اور آپ کہیں بھی جائیں تو یہاں گھاس ہوتی ہے اگر دبائی جیسے شہر میں جو کہ سہرہ ہے باقائدگی سے سہرہ ہے وہاں بھی جہاں جہاں آبادی ہے انہیں ریت غائب کر دی ہمارے ہاں جگہ جگہ ملبے کا تھیر ہے وہ کیوں ہیں اس کا کوئی ہے راستہ یا وہ مجبوری ہے آپ ایک تو کراچی کو نوہ سال ہوئے ہمیں ایکسٹ ہوئے تو یہ نہ کریں ہم بہتر ہیں ہم اس سے بہتر ہونے چاہیے میں کہوں کم پیر بھی بہتر اور اچھے اور برے کی تو میں بات ہی نہیں کرتا تو ایک تو نہ کریں دو گھنٹے کا پرگرام اور کرواؤں گا دبائی سے نہ کریں کم پیر دوسرا یہ کہ ہمارے ملبے کا دھیر ہے ہے پہلے زیادہ تھا اب کم ہے اور کم ہو جائے گا کیوں ہے دیکھئے مجھے ایک لائن ڈالنی ہے کلفٹن پہ پانی نہیں آرہا ٹھیک ہے کلفٹن میں 1958 کی لائن ڈالی ہوئی تھی جو صدر کو بھی دے رہا ہے پانی اور کلفٹن کو بھی ٹھیک ہے مجھے کلفٹن کو پانی دینے کے لیے کلفٹن کی ہی گلیوں کو نہیں کھوڑنا ہے پانی کلفٹن سے نہیں نکل رہا ہے پانی مجھے جو ہے وہ لے کر آنا ہے کشمی روڈ پورا کھوڑا میں نے ٹھیک ہے پوری آل دوئے اب آپ جب جائیں گے نا کلفٹن تک تو آپ کو بارہ تیرہ کلومیٹر جو ہے وہ روڈ خودی بناظر آئیں گے چیز ہم ایک لائن کی بات بات رہو دو تین اور ہیں اور وقت نکل رہا ہے تمہیں ایک کال لے لوں چل دی سے خرشید صاحب خرشید صاحب اسلام علیکم جناب فرمائیے جی سلام علیکم جی اسلام علیکم صاحب جی سلام علیکم سر میں خرشید صدیقی بات کروں آپ کے ادارے کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دودھ کا مسئلہ ہے اس کے ریڈ جو ہے ابھی تک وہی کے وہی ہیں اس کے اوپر آپ نے کوئی مسئلہ حال نہیں کیا آپ کے کمپلین بھی کہایتے ہیں کمپلین بہتا ہے خرشید صاحب دودھ کے مسئلے میں تو دودھ والے سارے مجھ سے ناراض ہیں پہلی دفعہ ان بیچاروں کو اور طالبی انہوں نے کی سب چیزیں کی وہ تو مجھ سے ناراض ہیں بہت زیادہ میری ایڈیو ریوینی ایڈیو جو این آئی پی اس کی گاڑی کو انہوں نے پلٹ دیا اس کو تو دیا اس کے پھر ہم نے ارسٹ کروا ہے لوگوں کو ہم نے کہا جی دودھ اپنے پھیکنا شروع کر دی ہے روڈ پہ ہم نے ان کی جو جہاں پر ایک بلیک میں جہاں پہ دودھ کی کھلتی تھی ہم نے اس پہ جا کے اس کو قبضے میں لے لیا اس کو اپنے ریٹس پہ تو میرا خیال ہے کہ وائد دسٹرک گورنمنٹ ہوگی جو پرائیسز کو بڑھنے کے بعد نیچے لے کر آئیے کہیں کہیں ہو رہا ہوگا اور ابھی بھی دیکھیں ہمیں ریشنل ہونا چاہیے اب دودھ والوں کے اوپر بھی میں ظلم نہیں کہ سکتا ہے کہ بھائی تم خریدو مہنگا اور بیجو سکتا ہے ابھی بتائیے پسلا سال جو مونسون تھا کراچی پہ بڑا بھاری پڑا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سب نے ملکے وہ بورڈ اتر گئے بل بورڈ اتر گئے اور جب وہ مونسون گزرا وہ اس سے دیرڑ گناہ زیادہ بڑے بورڈ واپس آ گئے تو وہ اب مونسون پھر آ رہا ہے آج ہم نے ایک خبر دیکھی اخبار میں کہ وہ شاید آپ نے کسی دپارٹمنٹ نے کہا کہ بھئی یہ ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز یہ ہیں کہ مونسون میں گربرنا مونسون تو ہم نے بورڈ کچھ ایسا نہیں کر سکتے کہ کبھی ایسی تکے میں ہوا چل جائے تو دھڑ سے گر نہ جائے اور یہ پھر مونسون کے مونسون ہم پر جائے ہیں جس ٹو ریمائنڈ یو کہ کراچی اگین تھرٹین ڈیفرنٹ ایجنسیز ہیں بورڈ بڑے بورڈ آپ شارعہ بورڈ کارنے کے بعد اسے ڈیمولیش کرنے کے بعد ہم نے نئی سپیسیفیکیشنز کے ساتھ بغیر اس کی ماسٹر پلاننگ کیے کہ انہیں ایریاز میں بورڈ ہوگا اور وہ ایریاز جہاں پر پبلک سیفٹی کو مد نظر رکھا اور ہم نے اس کے اوپر کنسلڈنٹ ہائر کر دیا کہ اس کی جو بیس ہوگی ان بیسس کو چیک کرتا ہے سارا سارے چار ہزار اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے کھڑ لیا آپ نے ابھی میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی انٹروی کے ہم نے تو آپ نے کہا کہ کچھرہ اٹھانے کا آپ نے فائنل انزام کر دیا چینیز فرم کو دے دیا وہ ہونے والا ہے اب وہ ہونے والا ہے یا یہ چینج ابھی تک ہونے والا ہے ابھی تک ہونے والا لیکن ہم نے ان کو بھگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اور آپ یقین کریں کہ یہ میرا دل جانتا ہے کہ میں نے کیسے ان کو روک رکھا ہے ٹھیک ہے پڑے وضاحت کر دیجئے انسٹیبلیٹی آپ کے ملک کے اندر روزانہ خبریں سنتے ہیں اس کی چینیز میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں روزانہ روزانہ سنتے ہیں اب یہ ہونے والا وہ ہونے والا اس ٹاک چل گیا سارے چیزیں اب وہ آگسٹ میں ہے انشاءاللہ لانچ اس کا ہے محمد آسف صاحب میں کہہ اسلام ہوں محمد آسف صاحب جلدی سے فرمائیے گا سارے چیزیں جلدی سے بتائیے سارے چیزیں جیوال صاحب مستوال کون صاحب سے ایک بھال پوچھنا چاہ رہا ہے جی پوچھے سارے چیزیں قریمہ بھال بیس سے لے کے شوراپ کوٹ کر روٹ آپ نے ماشاءاللہ اتنا چوڑا کیا ہے سارے چیزیں یہاں پبلک کروسنگ کے لئے بہتر 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 تو یہ ایک جو مسئلہ لگائیں گے پیڈسنن بریجز جو ہیں وہ ہمیں ایک سو پچھس پیڈسن بریجز لگانے کراچی بھر میں یقینا لیکن اس کی جو ہے وہ پروڈکشن وہ بڑی سوہ مہینے میں ایک یا دو مل پا رہی ہیں ہمیں سٹیل مل پا رہی ہیں تو ہمیں اس کو تیز کریں گے اور اس کو لگائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ وقت نکالا یہ بین ویری کائنج مجبہ نے آپ کو بلائے اور آج آپ نے بہت سڑے آئی ہوپ تھوڑے سے کلیریفیکیشن ہو گئے ہوں گے دعا میں یہ کریں گے کہ یہ اس بحث مباحثے میں جو ہے یہ سیاسی بحث چلتی رہے لوگوں کی وہ سیاست کا حصہ ہے لیکن لوگ جو ہیں جو عوام ہیں وہ سفر نہ کریں اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ ساتھ ساتھ پوری ہوتی رہیں بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ یہ معاملہ جلد نپڑ جائے گا اور کراچی شہر جو ہے اس کے مسائل حل ہوتے رہیں گے دعا میں آدھ رکھے گا بہت شکریہ تشریف لائیں انشاءاللہ کل تکر میں جارز دیجئے اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ